نعمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يرسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ مُصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلم دائمًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِبَ اللَّهِ صَلی اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا يَا رَمْ جَكْرَمْ بَرْمَنِ دَرْوَيْشْ نِگَرْ بَرْحَالِ مَنْ خَسْتَ وَدِلِ رَيْشْ نِگَرْ هَرْچَنْدْ نِیمْ لَائِكِ بَخْشَائِسِ تُو بَرْمَنْ مَنِگَرْ بَرْمَنْ كَرْمِ خِیشْ نِگَرْ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ فرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما اے عشفِ زمانہ زمانِ مدد نمان درہائِ بستہ راز قلیدِ کرمکشا سلطان پور کے زندہ دین مسلمان دور و نزدیک سے آئے ہوئے موزز مہمان اے یہ سب سے پہلے آقاِ کریم وغف الرحیم نبیوں کے امام ساری کائنات کے مرکز عقیدت آمنہ کے لان جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس باقیز حدیث پر عمل کر لیتے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تم کسی گھر میں داخل ہوا کرو پہلے سلام کر لیا کرو میرے آقا کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب کہا پھر بھی سلام کر لیا کرو کہا یا رسول اللہ کیوں آقا کریم نے فرمایا اس لیے کہ جس میرے غلام کے دھر میں کوئی نہیں ہوتا اس میں مصطفیٰ رہا کرتے ہیں آپ سامعین اچھے لوگ ہیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں عرصی کے تقاریم میں آنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھی بات کو سن کر کچھ کہا جاتا ہے جب اچھی بات سنی جاتی ہے تو کوئی جملہ کہا جاتا ہے یاد ہے آپ لوگ کو اگر یاد ہے تو ایک مرتبہ کہہ کے بتائیے کیا کہنا چاہیے پورا اتنے لوگ جانتے ہیں اپنے عمر کے اخیر ایام کو پہنچتے ہوئے لوگ ان تمام تر چیزوں کو جانتے ضرور ہیں مگر لگ رہا ہے کہ تھنڈی کو زیادہ ہے مگر دوستانی محترم کہ تمام تر سرد موسم کے جو خمار ہے عشق غصول کی گرمی سے دور ہو جائیں گے آپ اگر بیداری کا ثبوت دے دیں گے تو اس عظم و شان حدیث پر عامل کرتے ہیں ہم محبت کے ساتھ سلام کرتے ہیں آپ محبتوں کے ساتھ جواب دیجئے تاکہ دونوں کی محبتیں مجموعی طور پر خداوند قدوس کی بارگاہ میں قبولیت کا تاج پہل لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وآلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ وہ حضرات جو ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنے کی عظامت کریں جب دور سے چل کر اس سرد موسم میں اپنے گھر اپنے بستر اپنے تمام تر آرام دے سامان کو چھوڑ کر یہاں تک آگئے ہیں تو آپ قریب آنے کی عظامت کریں قریب آ کر بیٹھ جائیے قریب آ کر بھر جو بھی سجا رہے ہیں جنت میں وہ اپنا گھر بے شک بنا رہے ہیں جلسے میں آکے کھڑے ہیں ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چرارے ہیں تو آپ لوگ بکری چرانے والے کی طرح نہ کھڑے رہے ہیں تشریف لانے کی عظامت کریں محبتوں کے ساتھ تشریف لائیے آپ کی محبتیں یقیناً کامیار ہوگی اور اسی محبتوں کے ذریعے سے یہ جلسہ اپنے منسیوں کی طرف گامزر ہوگا اور آپ یقیناً نیکیوں کی ایک عظیم سرمایہ لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے میں رب کریم کی بارگاہ عظمت پہ انتہائی جذبہ تشکر کے ساتھ اپنی جمیر عبودیجت کو ہزاروں بار سعیدہ شکر سے سرفراز کرتے ہوئے یارز کرنے میں روحانی مسرمت محسوس کر رہا ہو کہ جہاں خداوند قدوس کے فضل کریمی کی بارش ہو رہی ہے جہاں انوار و بچلیات کی عطر بیس فوہارے بڑھ رہی ہے جہاں غوثِ آسم کا فیضان بڑھ رہا ہے جہاں مخدومِ سبلہ کا کرم بڑھ رہا ہے جہاں حضور مخدوم دملی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عوصے کے تقریب کی آتائیں بڑھ رہی ہیں جہاں علم و عدد کا گہوارہ تجوید و ترتیل کا سنمہ مخدومی فیضان کا دریہ فیضانِ شہباز کا درسگا یعنی مدرسِ عربی یا شفیہ مختار العلوم کے ہنہار طولبہ کے سروں پر دستانِ حفظ ترکھی جائیں گی اس عظیم محفل میں اس عظیم محفل میں آج ہمیں موقع ملا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خالی کریں مصطفیٰ کی ناکھ خالی کریں ورنہیں تو ہما شما کس گنتی میں جہاں بڑے بڑے صاحبانِ نظر مملکتِ علوم و معارف کے سلاتین عقلی میں سخن کے تائدار جب میدانِ ناکھ پر پہنچتے ہیں تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہزار بار دو شولت دہنزِ مشکو قلاب خنوص نامے خنوص نامے تو گفتن کمالِ بیادمیر یہ وظیم شاہد مارگاہ ہے جس کے تعلق سے علامہ سیاہ شہبازی فرماتے ہیں کہ جہاں کے دھیرے دھیرے سانس دھرنا بھی عبادت ہے تک کے لئے گردم کا جھٹنا بھی عبادت ہے مہدنب دیداؤں دیل ہوش رکھنا بھی عبادت ہے بری سرکار ہے بری سرکار ہے جو چاپ رہنا بھی عبادت ہے نجد کچھ بن پڑے آسو کا بہنا بھی عبادت ہے بہنا بھی عبادت ہے عدب کا ہے زیر آسماء از عرش نازل تر نفس گن کرنا میں آئیت جنے دو بائزی دی جاؤ یہ وہ شہرِ مدینہ ہے یہ وہ شہرِ مدینہ ہے دوستانِ محترم آپ بات باتِ عشاء سے نہیں بلکہ قبلِ عشاءی سے آپ نہ تو منقبت اور تقاریم کی عظیم طور کو سماعت کیا تلابتِ کلام اللہ بھی ہو چکی پرانے مقدس کی پاکیزہ تلابتوں سے محفلِ پانک اور پاکیزہ الاس کا آغاز بھی ہو چکا ہے دوستانِ محترم اب مسکر اب اس بسو کے بسو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ بیداری کا سمود دیجئے تاکہ آپ کی سماعتوں کی پاکیزہ دہلیز پر کوئی مہمان شعورہ کی تشریف آگری ہو جائے آپ بیداری کا سمود دیں گے یقیناً مہمان شعورہ کی آمد ہوگی دوستانِ محترم ایک شاعر نے کہا تھا ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ سرفراز وہ بالا دکھائی دیتا ہے ذرا محبت کے ساتھ بول دیجئے وہ سرفراز وہ بالا دکھائی دیتا ہے وہ سرفراز وہ بالا دکھائی دیتا ہے ارے جہاں جہاں بھی نبی کے غلام رہتے ہیں وہاں وہاں سے مدینہ دیتا ہے سبحان اللہ وہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے وہاں وہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے ذرا ایک ملکمہ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پرند کریں اور حضور مخدوم دمڑی شاہ کو نگاہوں میں بسا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آج کے اس پرکیت محب کو دیکھتے ہوئے وز آفری نغمہ کا دونگ چلایا جائے جس سے فساد چھون جائے عرش وزد میں آ جائے تارے چمکنے لگے چار مسکرانے لگے گچے چچکنے لگے کھول مہکنے لگے نور کا بادل چھا جائے اور چمل کے ہر گلیاں یہ کھتا ہو جائے کہ کیا لطف کا موسم ہے محبت کی فضاء ہے کیا لطف کا موسم ہے کیا لطف کا موسم ہے محبت کی فضاء ہے چھائی درے مقبون پہ رحمت کی گھتا ہے کیا لطف کا موسم ہے کیا لطف کا موسم ہے کیا لطف کا موسم ہے محبت کی فضاء ہے چھائی درے مقبون پہ رحمت کی گھتا ہے اور وہ بالگاہ ناز ہے وہ باب آتا ہے جس طرح پر شاہد شاہد لیے کہا سکتا ہے کیا جتو کا موسم ہے محطب کی فضاء ہے چھائی طرح مغدوم پہ رحمت کی گھتا ہے وہ بارگاہ ناز ہیں وہ بابِ آتا ہے جس طرح پر شاہد شاہد لیے کاسا کھڑا ہے اور صدقہ شہد سنان کا مانا تو فقیر شہد سنان کا صدقہ شہد سنان کا مانا تو فقیر یہ بازنا اونچا ہے وسیرہ یہ بڑا سبحان جاستا اونچا ہے وسیرہ یہ بڑا ہے اب آجیہ اسی کے ساتھ میں ناتِ مقدس ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنان کے حسین گندستے پیش کرنے کے لئے ہمارے قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمان شاہد جنابِ عبدالعزیز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور نات و منطبط کے حسین گندستے سے ہم تمام سامعین کو نوازیں اللہ مارے استادِ محترم جناب حافظ وقاری اسمائی صاحب قبلہ سرابازِ قادری مندزل و نورانی اور اسٹے تشریف فرما تمام علماء اہلِ سنت سامعین اہلِ سنت پردے کی آگ سے سمات کرنے والی خواتین اہلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج تقریباً دس بارہ سال پہ ہمارے استادِ محترم سے ملقات ہوئی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے استاد کے روبرو ہو کر میں کلام میں آپ کے سماتوں کے حوالے کروں گا ایک وقت تھا کہ میں اپنے استاد کا ہی کلام پڑھتا تھا خیر وقت بہت کم ہے میں مطلع آپ کے سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس سے پہلے جی لگا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھودے پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ 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 جو سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے بھائی میں آپ لوگوں کی محول کو جانتا نہیں ہوں کیونکہ میں بارہ سال سے اکتر پردیش مبارک پور میں رہتا ہوں اب میں چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں مجھے محول بھی سمجھ میں آ جائے گا ایک بار جی لگا کر کہہ دیں محبتوں سے یا رسول اللہ کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے کہ پروز حشرے کہے گا خدا یہ بلدو سے کہ جو مصطفی کو نہ مانا تو مانتا کیا ہے جو مصطفی کو نہ مانا تو مانتا کیا ہے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ایک بار مسکرہ کر کہیں دیں یا رسول اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے اور اگرات ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے میں علماء کرام کی دعاوں کا سہارا لکھتے ہوئے شیخ اپنا اعضاء فرمائے کہ مجھے فریشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا کہ مجھے فریشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا 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 کہ مجھے فریشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا مجھے فریشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا ارہے جو میرے آذارπ نے پوچھا کہ ماں بلا گیا �ہو میرے آذار میں پوچھا کہ ماں بلا گیا جو میرے آذار کا نسکہ جو میرے آذار پوچھا کہ ماں بلا گیا مجھے بہت وہاں بہت وہاں بہت وہاں آرہے تکیار موسیقی 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 نبی کا دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے دنیا میں جو نبی کا کہاں مان جائیں گے تو محشر محشر میں مصطفیٰ اسے پہچان جائیں گے محشر میں مصطفیٰ اسے پہچان جائیں گے